اب کانگرس میں منتھن کا دور شروع ہو گیا ہے پردیش کانگرس عدیت شواپور و مکہ منسی کمالنات نے منگلوار نو نوویمبر کو ایک بیٹک بلائی ہے جس میں امیدواروں کو چناؤ پرباری سہ پرباری اور سمنویوکوں کو بھی بلائی گیا ہے بیٹک میں ہاں کے کارونوں پر منتھن کیا جائے گا اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ بیٹک میں چناؤ پرباریوں پر گاج گر سکتی ہے ساتھ ہی فیج باک کے آدھار پر کچھ نیتاؤں پر انسواشن آتما کا کاروائی بھی کی جا سکتی ہے دراصل اپ چناؤں میں کانگرس اپنی دو پارم پر ایک سیٹے گوانے کے بعد ساتھ ہی کھنوار لوگ سبا چھتر میں پوری زور آزمائش کے باوجود بھی پانچی کو سفلتا ہاتھ نہیں لگی حالانکہ کانگرس اس اپ چناؤں کو آگامی ویدھان سبا چناؤں کے لیے سیمی فائنل کے طور پر دیکھ رہی تھی اور کانگرس نیتاؤں کو سکر آتما کے نتیجوں کی پوری امید بھی تھی کیونکہ اس کے پاس مہنگائی بے روزگاری آدھیواسیوں کے سلاف اتیہ چار و پاراشوٹ امیدوار کے مدے بھی تھے لیکن کانگرس نے تو ان مدوں کو بھنا پائی اور نہ ہی بیچے پی سرکار کے خلاف انٹی انکمبنسی کا کانگرس کو زیادہ فائدہ ملا حالانکہ راجبیر تھے کہ جانکار کانگرس کے لیے ہار کے لیے ستھانی کار کرتاؤں اور نیتاؤں کی انتر کلے کو ذمہ دار مان رہے ہیں موسیقی موسیقی گولیر میں ہر سال کی طرح سوش بھی آج موسیقی